آدھاب ناظرین آج اگست کی پچیس تاریخ سال دوہزار بائیس عیسوی سن چودہ سو چوالیس ہجری مورم کی چوبیس تاریخ دن جو ہے وہ تھرزڈے یعنی جمعرات ہے آپ دیکھ رہے دکوکناک نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ماجد سلام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرتے ہیں مقامی اکبرات سے لی گئی آج کی سرکھیاں آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آئیے شایہ ہونے والے بیشتر اگباروں کی اہم سرکھیوں پر ایڈوکیٹ بابر قادری قتل کیس کا نیا موڑ سرنگر میں چار مقامات پر میاں پیوم سمیت کئی وقلہ کے گروں پر چھاپے تین وقلہ کے خلاف دیشت گردی کو ہوا دینی کا الزام تلاشی کاروائی کی دوران نئے شواہد سامنے آنے کے بعد قتل کی ساجس پر پردہ اٹھانے کا امکان پولیس ال جی کی ملاقات عوامی شکایات کے فوری ازالے کا پلیٹ فورم لوگ منشیات کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے دے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرے لوگوں کی شرکت ایک بہتر و مضبوط حکمرانی کے نظام کا اہم اور لازم ملزوم حصہ لیفٹینر گورنر دفعہ تین سو ستر کی موجودگی میں ہزاروں گیر مقامی بہشندوں نے ووٹ ڈالے آبادیاتی کردار میں تبدیلی کی بات محض پروپگنڈا انتخابات کی تاریخوں کا اعلان الیکشن کمیشن مناسب وقت پر کرے گا منو سنہ ووٹروں کی کل تعداد نیانے لاکھ ہونے کا امکان عوامی نمائندگی ایکٹ ووٹر بننے کا پیمانہ انتظامیہ نیشنل کانفرنس کا صوبہ سطح کا اہم اجلاس پی اے جی ڈی کے شاعت مشتر کا طور پر چناو نہ لڑنے کا اندیا پارٹی سے جمعہ کشمیر کے تمام نبے اسمبلی نشستوں پر الیکشن لڑنے کا مطالبہ جمعہ خطے ساٹھ گنٹوں میں زلزلے کے آٹھ جٹکے کوئی نقصان نہیں رامن کے قریب پسیاں گرائی شہرہ کئی گنٹوں تک بن پھر بحال کنٹرول لائن پر اٹھالیس گنٹوں میں دراندازی کی دو کوششے دو ملٹنٹ حلاق ایک زخمی حالت میں گرپتار فوج منشاعت کے خلاف مہم میں پی آر آئیز کو شامل کرے ٹیپ سیکرٹری بنام افسران ستمبر سے بڑے پیمانے پر مہم چلانے کی ہدایات آرم پورا سوپور میں بیانک آتہ زدگی کمسکم چاریاشی مکان خاکستر کرونوں کا نقصان آگ بجانے والی سلنڈر میں دماغا نوجوان جا بہت علاقے میں کہرام فوجی وردی کی مشابہ ملبوسات کی خرید و فروقت پر پابندی زلے کشتوار چھ ہزار میگا وارڈ پن بجلی پروجیکٹ کی تقمیل کے ساتھ شمالی ہندیستان کا پاور حب بنے گا اضافی بجلی کا استعمال یوٹی کے دیگر حصوں کے لیے کیا جائے گا دوسری ریاستوں کو بھی فروقت کیا جائے گا جو مختیمے گریلیو میوشیو میں گھنٹا کی بیماری پھیلنے کا معاملہ دودھ کی فروقت میں بیس سے پچیس فیصد کمی غائی کی دودھ کا استعمال محفوظ ایڈشنل چیپ سیکرٹری عطل ڈلو جمعہ کشمیر میں پٹھواری تین روزہ ہرتال پر چلے گئے پٹھوار حلقوں میں کام کاج درہم برہم عوامی عام لوگ متاثر جمعہ ظلے میں میوشیو کی نقل و حرکت پر پابندی آئید حکام فوری طور پر دو ماہ تک کے لیے نفاظ عمل جمعہ کشمیر میں کورنا کیسز میں کمی کا رجحان دو سو انسٹسٹو مضبط کوئی آوات نہیں وادی میں دو سو اٹالیس اور صوبے جمعہ میں صرف اقیس نئے معاملے تین سو تین شفایا بھارت میں کورنا معاملات میں اتار چڑھا برقرار دس ہزار چیس سو انہچاس نئے مریض بتیس فوت دس ہزار چھ سو ستہ در سہتیاب اب آخر پر موسم کے متعلق جانکاری آگلے اچو بیس گھنٹوں میں گرش چمک کے ساتھ مزید حلقی بارشوں کی پیشن گوئی اسی کے ساتھ ہی آج کی سرکیاں ہی پر اتام ہوتی ہے دیجئے اپنے میز بان مادت سلام آن لائن ایڈیٹر راجہ راسب اور دکوک ناغنیوز کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ نکے بان